السلام علیکم میں ہوں امات اور آج ہے ہماری ڈیجرل مارکٹنگ کی کلاس نمبر 4 جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ہوسٹنگ اور ڈومین بائی کر سکتے ہیں اور اپنی ورڈ پریس کی سائٹ جو ہے وہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں تو آج جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جاؤں گا کہ ہم کس طرح سے ہوسٹنگ پرچیس کر سکتے ہیں اور اس میں ورڈ پریس کی سائٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرچیز نہیں کر سکتے ہیں بھی اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے آپ ابھی نہیں خرید سکتے ہیں لیکن آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا لیکن پہلے میں بتاتا ہوں کہ ہم خرید کس طرح سکتے ہیں اور اگر نہیں خرید سکتے ہیں تو کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا تو چلیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا کلاس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چکنا سے اس کو جانا ہے جانا ہے ہوسٹنگر پہ اچھا آپ ویب سائٹ اگر آپ دومے و ایک ہوسٹنگ خریدنا چاہیں تو آپ گوڈ ایڈی وغیرہ خرید سکتے ہیں لیکن میں ہوسٹنگر پریفر کروں گا آپ اگر ہوسٹنگر سے خریدنا چاہیں تو آپ ہوسٹنگر سے چکتے ہیں سمبلہ آپ کو جانا ہے ہ inglés ہوسٹنگر ڈاٹ کام پہ ہوسٹنگر ڈاٹ کام ہوسٹنگر پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں سے کل آنے کے بعد آپ کوYes کو مئと思ician آئیے گا کے بعد آپ کو پیشلی کلاس میں ہم دیکھ چکے گا تو یہاں سے کل چیزیں ہوسٹنگ پہ تمAAAA مجھے کو مجھے وہ وہ کل ممچنگ پہ تک نہیں ہے ہوسٹنگ کے کونس آپ کو ہوسٹنگ پہ بتائید کہ کہ اگر ٹرافک کم ہو اور سٹارٹنگ ہے تو سب سے بیسٹ کیا ہے پریمیر شید ہوسٹنگ تو یہاں سے آپ آ کر پریمیر شید ہوسٹنگ پہ ایڈ ٹو کارٹ کر دیں اس کو جیسے آپ ایڈ ٹو کارٹ کریں گے یہ سمپل آپ کو پیمنٹ کی طرف لے جائے گا کہ آپ کو کتنے مہینوں کے لیے چاہیے کتنے دن ایک مہینے کے لیے بارہ مہینے کے لیے چوبیش مہینے کے لیے چوبیش مہینے کے لیے ایسی طرح اگر آپ چوبیش مہینے کے لیے بھی لیتے ہیں یا پھر اٹھالیس کے لیے لیتے ہیں آپ کو ایک سال کے لیے دومین فری ملے گا تو فیل حال میں بارہ مہینے پہ جا رہا ہوں میں نے یہاں ٹویلھ منٹ پہ کلک کیا ٹویلھ منٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو کتنا بتا رہا ہے کہ آپ کو ٹو نائنٹی نائن یو ایس ڈی پر منت پڑے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سال آپ کو ڈومین بھی فری ملے گا اور آپ کو فری مرشد ہوسٹنگ ٹو نائنٹی نائن ڈالر ٹو پوائنٹ نائن ڈالر پر منت کے ساتھ سے مل جائے گا اگر آپ بارہ مہینے کے لیے لیتے ہیں ویسے اگر آپ ایک مہینے کے لیے لیں گے تو آپ کو ڈومین بھی خریدنا پڑے گا اوپر سے آپ کو ہوسٹنگ بھی بارہ ڈالر کی پڑے گی جو کہ بہت مہنگی ہے نیچے کی طرف آئیں گے یہاں پر آپ اپنے ایمیل ایڈرز دیں گے جس ایمیل پر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں ہوسٹنگ اور اس کے بعد یہاں سے آپ پیمنٹ میتڈ سیلیکٹ کر لیں گے آپ کو کریڈٹ کارٹ کی ذری پیمنٹ کرنی ہے گوگل پے کی ذری کرنی ہے بے پال یا کسی بھی طرح سے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ سیلیکٹ کر لیں گے اچھا اگر آپ کے پاس کریڈٹ یا ڈیبٹ کارٹ نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو پھر آپ مجھ سے کنٹیک کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ خرید شکتے ہیں یا آپ کس طرح سے اگر کریڈٹ یا ڈیبٹ کارٹ لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ مجھ سے پوچھ شکتے ہیں ویسے بہت ساری اپلیکیشنز ہیں اب نیا پہ ہو گیا صدا پہ ہو گیا یہ سارے جو ہیں وہ آپ کو فری میں ڈیبٹ کارٹ دیتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے بھی یہاں سے پرجیزنگ کر سکتے ہیں اگر اس بارے میں کسی کو بھی ڈیٹیل چاہیے تو وہ مجھ سے پرسنلی کانٹیک کر سکتا ہے ویڈسپ پہ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں ہمیں کتنے کا پڑھا ہے ٹوٹل تھرٹی فائی ڈالر کا ٹھیک ہے تو یعنی ہمیں ایک سو چودہ ڈالر بننے رہے ہیں لیکن ہمیں سارے ڈسکونٹ بغیرہ ملا کر تھرٹی فائی ڈالر میں یہ مل جائے آپ کو یہاں پر اپنے کارٹ کی انفرمیشن ایڈ کرنی ہے کارٹ کی انفرمیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سبمیٹ سیکیور پیمنٹ پہ کلیک کر دینا ہے جیسی آپ سبمیٹ سیکیور پیمنٹ پہ کلیک کریں گے آپ کے پاس ایک میل آ جائے گا ہوسٹنگر کی صرف سے کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہوسٹنگ آپ نے پرچیس کر لی ہے آپ اس کو ویریفائی کریں اور آپ اپنی ویب سائٹ کو سیٹ اپ کر لیں تو آپ کو سیمپل کرنا ہے کیا ہے سیٹ اپ ہوسٹنگ پہ کلیک کرنا ہے جیسی آپ سیٹ اپ ہوسٹنگ پہ کلیک کریں گے آپ کی ہوسٹنگ جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے کے لیے کی ہوسٹنگ سیٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے لاغن کرنے کہے گا میں فٹو پڑ اس کو لاغن کر لیتا ہوں اٹومیٹکلی ہو گیا میرا لیکن اگر آپ لاغن کرنے کہے جو ایمیل آپ نے دیتی پاسورٹ وغیرہ سیٹ کر کے آپ کو لاغن کرنا ہے اب یہ سب سے پہلے آپ کو ہیلو گہ رہی ہے آپ کو یہاں سے سٹارٹ ناؤ پہ کلیک کرنا ہے اب یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں ویب سائٹ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں میں اپنے لیے بنا رہا ہوں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آپ کس طرح کی ویب سائٹ بنانے چاہتے ہیں میں ایک بلوگ بنانے چاہتا ہوں تو یا آپ پروٹفولیو بنانے چاہتے ہیں جو بھی آپ بنا بزنس کی ویب سائٹ اگر آپ اپنی بنانے چاہتے ہیں بزنس کی سیلیک کر سکتے ہیں فیلحال میں ایک بلوگ بنانے چاہ رہا ہوں آپ اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں یہ بالکل وہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بلوگ پہ کلیک کیا اچھا دو یو نیڈ ہیلپ بیلڈنگیور ویب سائٹ یس ایم ای بیheavyگ نر ٹھیک ہے اس کے بعد سمپل یہ آپ سے پوچھے گا آپ کو ویب سائٹ بیوٹ کرنی ہے یا مائگریٹ کروانی ہے تومین بیلڈ کروانی ہے ہم یہاں سے سیلیک پہ کلیک کر دیں گے سریک کلیک کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے ویڈ پریس کیونکہ ہم ویڈ پریس کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر سیلیک We dispatch کر لیا اچھا ویڈ پریس سیلیک کرنے کے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو ووٹ کومرس کو ایٹ کرنا ہے یعنی آپ سیلنگ پرچیزیں بھی کرنا چاہتے تو ہم یہاں ٹک لگا دیں نہیں کرنا چاہتے تو نہیں لگائیں آپ یہاں پر اپنا ایڈمنیسٹریشن کوئی پاسورٹ رکھ دیں اور یہاں سے اس کو کر دے کنٹینیو کنٹینیو کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا بھائی آپ کو جو ہے وہ کون سی ٹیم چوز کرنی ہے تو آپ وہ سیلیکٹ کر لیں تو آپ کوئی سی بھی ٹیم سیلیکٹ کر لیں آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آرہا تو آپ اسکرپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ شو مور پر کلیک کر کے آپ کو جو ٹیم فی الحال کے لیے صحیح لگ رہی آپ وہ سیلیکٹ کر لیں مجھے اس میں سے بھی فی الحال کوئی ٹیم نہیں سمجھ میں آرہی تو اس اس ٹیپ کو ہم فر ازامپل مجھے ایک پروٹفولیو اگر سیلیکٹ کرنا ہے میں نے اسے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا ڈومین ٹھیک ہے اب ڈومین کیا چیز ہوت ہے سارا چیز میں نے آپ کو بتایا ہے اوڈومین اچھا یہ پا Run Desir آپ کو بتائی ہیں وہ ساری چیزیں آپ لوگ کو بتائی ہوئی ہے تو آپ کو چیزیں جو ڈسکورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جو بھی رکھنی اپنی ویب سائٹ کا نام آپ کو رکھ لیں یہاں سے آپ کو جو ایکسٹینشن سیلیکٹ کرنی ہے آپ یہاں سے وہ ایکسٹینشن سیلیکٹ کر لیں ایک ویمپل کے طور پر میں ڈاٹ کوم کی ویب سائٹ ایک لے لیتا ہوں اپ فور اگزمپل مجھے فری دومین ایکلیم کرنا ہے میں فور اگزمپل یہاں رکھ لیتا ہوں ٹیکنو فائل ڈائیری چیک کرتا ہوں یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے آپ جو رکھنا ہوں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر ٹیکنو فائل ڈائیری ڈاٹ کوم رکھا اور یہاں سے اس کو آن کر لیا چلے ملیا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ہمارا ڈومین جو ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا یہاں سے ہم اس کو فنش سائٹ اپ پر لیں گے ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ فنشت ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ سی پینل کچھ اس طرح سے کھول کے دے گا اچھا آپ کونسے کنٹری میں رہتے ہیں آپ کو اپنی ڈیٹیل دینی پڑے گی تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم نے یہاں سے پاکستان سیلیکھ کیا ہم انڈویجول پرسن ہیں ہم نے یہاں سے نیکس سٹیپ کیا اس کے بعد آپ کو سیمپل اپنی ڈیٹیل وغیرہ دینی ہے فور ایزامپل آپ جو ہاں رہتے ہیں وہ ساری چیتیں تو آپ کو یہ ڈیٹیل فل کرنی ہے اس کے بعد آپ کو فنش ریجسٹریشن کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ انیشل سیٹ اپ یعنی سیٹ اپ جو ہے وہ خود انیشلائزنگ ہونا شروع ہو جائے گی جو ہے وہ خود انیشلائز ہو رہی ہو گئی یعنی پرہ انڈر پرسن جیسے انیشلائز ہو جائے گا آپ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہم کس طرح سے ساری چیزیں ایڈجز کر شکتے ہیں جب تک یہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آگے چل کر ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سیمپل اگر آپ بائی نہیں کر سکتے پرچیز نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر ہی بتاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اس کو ڈیش پورٹ کو ویٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا اپنی ویب سائٹ کو ایڈٹ کرنا ہے کنٹرل پینل بھی کھول کر دیکھنا چاہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو ہسٹنگر کا کنٹرل پینل دیکھنا ہے اگر آپ اس کون کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا کنٹرل پینل ٹیکنو فائل ڈائری ڈاٹ کام جو میں نے لیا ہے اس کا کنٹرل پینل یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اس میں ایمیل بھی جو ہے وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں ہم دیکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ خیر ابھی فیلال کے لئے دیکھتے ہیں یہاں پر جب یہ وہ ہمارا ڈیش بورڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے فائلز وغیرہ اگر آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں تو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ چیز موجود ملے گئے آپ کو ہمیں فیلال اس میں سے کوئی چیز ابھی فیلال فائل منجر وغیرہ میں جا کر ایڈجس نہیں کرنی ابھی فیلال کے لئے ہم یہاں پر واپس آ رہے ہیں اور ہم اپنی ویب سائٹ کو ایڈٹ ویب سائٹ پر کلک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایڈٹ ویب سائٹ جب تک کھول لی ہے جب تک میں آپ کو دیکھا ہوں جو ڈومین ہم نے خریدی ہے وہ کس طرح سے دیکھے گی اگر میں نے یہاں سے اس ڈومین کو یہاں سے کاپی کیا یہاں سے پیسٹ کیا اور ٹیکنو فائل ڈائری ڈاٹ کام اگر میں یہاں سے آن کرتا ہوں تو آپ کو دیکھے گی اس طرح سے یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ لاؤنچ ہو چکی ہے جس کو میں کہیں پر بھی سرچ کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہمیں مل رہی ہوگی ابھی میں نے یہ تھی ان صرف سیلیکٹ کیا تو یہاں پر صرف یہ تھی میں آ رہی ہے اب اس میں ہم کس طرح سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں کیا چیزیں کریں گے ساری چیزیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے اپنے کورس کے اندر تو آپ کو پریشان ہونے کی دروت نہیں ہے فیلحال اس آج کی ویڈیو میں مجھے صرف آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ کس طرح سے ہوسٹنگ پرچیز کر کے جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ لاؤنچ کر سکتے ہیں اب اس کی پوری ڈیولپمنٹ سیریز چلے گی کہ ہم کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کی اچھی طرح سے ایس ای او اغارہ کر سکتے ہیں تو جن لوگوں نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ پرچیز کر کے کس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں ان کے لئے ویڈیو یہیں تک ہے اب باری آتی ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگ پرچیز نہیں کر سکتے مزید اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے مزید اس میں ساری چیزیں ایڈیٹنگ کر کے اپنی چیزیں ایڈیس کر سکتے ہیں کوئی اچھا تیم لگا کر ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں لیکن ابھی فیلال میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بھئی آپ کے طرح سے اپنی ویب سائٹ تو اگر آپ فری میں ہوسٹنگ چاہ رہے ہیں فری میں ہوسٹنگ آپ کو مل جائے اور سب ڈومین مل جائے سب ڈومین کیا ہوتا ہے پہلے میں بتاؤں آپ کو کرنا کیا ہوگا ٹرپل ڈیرو ویب ہوسٹ پہ جانا ہوگا اس پہ آپ کو سب ڈومین ملے گا ٹھیک ہے سب ڈومین سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کی ڈومین کے بعد ٹرپل ڈیرو ویب ہوسٹ ڈومین آئے گا یعنی یہ کہ آپ کو فری میں مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہے یہ ٹرپل ڈیرو ویب ہوسٹ پہ جانا ہے یہاں سے اس کو کر دینا ہے گیٹ اسٹارٹ آپ کو فری پلائن چاہیے آپ نے فری سائن پہ کلک کیا فری سائن پہ کلک کرنے کے بعد آپ چاہے تو لاغن وید فیس بک یا گوگل کر لیں میں نے یہا لاغن وید فیس بک پہ کلک کیا یہاں سے میں نے لاغن وید گوگل پہ کلک کیا اور یہاں سے میں نے اپنے گوگل اکاؤن سے اس کو لاغن کروا لیا یہاں پر آ جائے گا آپ کا میمبر ایریا ٹھیک ہے اس میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کرنی ہے یہ آپ سے کچھ ڈیٹیلز پوچھے گا وہ آپ کو اس کو بتانی ہے لیٹس کریٹ سم میجک ٹھیک ہے مجھے یہاں سے ایک بلوک سٹارٹ کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے سیلیکٹ ٹھیک ہے کس حوالے سے مجھے نہیں پتا کیا کس حوالے سے بلوک ہے آپ کو پتا ہے تو وہ سیلیکٹ کر لیں میں سمپل یہاں سے ادھر سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں سے آپ کو اپنے ویب سائٹ کا نام دینا ہے جو بھی آپ نام دینا چاہیں وہ دے دیں فور ایزامپل میں دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو تیکس اپ آئی فن ڈاٹ کام رکھا ویب سائٹ has been created اب مجھے ورڈ پریس جو ہی انسٹال کرنا اس میں تو میں نے بیسٹ فور یو سیلیکٹ انسٹال ورڈ پریس پر کلے کیا پاسپورٹ فور ایزامپل میں رکھ دیتا ہوں یوزر 032 030 0279 049 8 8 ہو گیا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کر دینا انسٹال اور آپ کا ورڈ پریس جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی آپ کا ورڈ پریس جو ہے وہ ہو رہا ہے انسٹال یہ تو ہو گیا فائنل آئیز اب آپ چلے جائیں گو تو کنفیگریشن پیج جیسی آپ گو ہمارے پاس بیسی ڈیشپورٹ یہاں پر آگیا لیکن ایک بات مشیلہ یہ ہے کہ اگر میں اسے آن کرتا ہوں تو یہاں پر ہماری ویب سائٹ یہاں پر آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے جس طرح وہاں پر آرہی تھی میرے ڈومین پر لیکن یہاں پر میرے ڈومین نے آپ لوگ خرید بھی بتا دیا کہ ہم ہوسٹ کس طرح سے خرید کر سائٹ اپ کر سکتے ہیں اور پھر ہی میں بھی کس سائٹ اپ کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو